اسلام علیکم ڈیئر آل می نمی اس عبدالقادر آج ہم نے لیسٹریٹر کا ایک اور ٹریٹوریل بنانا ہے جس میں ہم کچھ یونیک چیز بنا کر دکھائیں گے آپ کو اس لیے بھی لیکچر رہے ہیں ایک دو ان میں میں نے 3D ڈیزائن کیا تھا ایک میں میں نے آپ کو فوٹی شاپ کے والے سے بیک گرانڈ رموو کرنے کا بتایا تھا آج ہم نے 3D ایفیکٹ یوز کرتے ہوئے ہم نے لیپ ٹاپ کو ڈیزائن کرنا ہے سو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم ایک شیف ٹول لے لیتے ہیں شیف ٹول لیں اس کو آپ سیلیکشن ٹول کے ساتھ تھوڑا سا راؤنڈ کر لیں اس کے کلرز آپ اپنی مرضی کے ساتھ سیلیکٹ کر لیں سٹروک کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک کا درواز آپ اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں لیکن سٹروک اور فیل آپ کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کیونکہ وہ تھوڑا سا آپ کو شیڈ دے رہا ہو باہر سے سو میں نے یہ بھی اس کو سیٹ کیا ہے اب میں ایفیکٹ میں جاؤں گا 3D ایکسکریوڈ اینڈ بیول میں جا کے میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس کو لیفٹ کر کے اس کا پریویو لے لینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو آئیسو میٹرک لیفٹ کیا ہے اس کی جو پوزیشن ہے یعنی کہ یہ میری ایک سکرین والی سائیڈ مجھے شوز کروا رہی ہے اب اس کی جو ایکسکریوڈ ڈیفٹ ہے وہ میں کم کر دیتا ہوں یہاں سے میں پریبن فائیو پوائنٹ کر کے اس کو نا دیں پھر ریویو لیتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک سکرین ہماری ریڈی ہو چکی ہے سو اس کو اکے کرتے ہیں ایک شیب ہم اور لے لیتے ہیں اس کی طرح کی اس کو بھی ہم تھوڑا سا راونڈڈ بنا لیتے ہیں کلر سیم ہی رکھتے ہیں ان کے اس کو بھی ایفیکٹ میں جاتے ہیں تھری ڈی میں جا کے ہم اس کے ساتھ کام کریں اس کو میں رہتا ہوں ٹاپ پہ اب یہ ہماری انچے والی بن چکی ہے ایسومیٹرک ٹاپ میں نے سو کر دیا اور اس کی جو ڈیف ہے اس کو میں کم کر کے فائیو پوٹسنٹ ہی بھی کر لیتا ہوں سو یہ میرا ڈائل پیڈس کا بن چکا ہے سو اس کو بھی میں اوکے کرتا ہوں اوکے کر کے اس کو میں اٹھا کے کریباً اس کے پاس لے کے جاؤں تاکہ دونوں پونٹس میں ہیں اور آپس میں نیچ ہو جاؤں سو یہ ہمارے پاس ایک اس کا ڈیزائن ریڈی ہے اب ہم نے اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا جیدہ بڑھا ہو گیا سو یہ ایک ڈیزائن میرے پاس اس کا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہمیں ایک کی بورڈ ڈیزائن کرنا ہے جو یہاں پہ میں نے لگا گیا سو کی بورڈ کے لیے آپ کیا کریں آپ شیپس لے لیں پہلے آپ جو اوپر فنکشن کیز ہوتی ہیں اس کے پاس اس کے ساتھ فنکشن کیا ہوئی اس کا کام کریں اس کا سٹروک پہلے ختم کرتے اس کی کوپی لیں آلٹ کے ساتھ اور اس کو یہاں پیسٹ کر دیں اور اس کے بعد اس کی کوپی لے کے اس کو نیچے لے کے آئیں اس کا تھوڑا سا سائز ہویا ہے نیچے سے اس کو تھوڑا سکوائر میں کر دیں ہمیں نیچے بھی لے رکھتے ہیں ہمیں ایک سکوائر میں ہمیں لے لیا بٹنے سے اس کو اٹھایایں کوپی کریں اس کو اٹھایایں کوپی کریں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو تین بٹن ہیں ہم نے انٹر کا ایک ڈیزائن سا دیکھا ہوگا ہمیں ان کو مرچ کر لیتے ہیں آپس میں اس کو اوپر کر کے اس کے سال میں لیا دیتے ہیں اور اس کو اس کے سال میں یعنی کہ یہ ایک انٹر کا بٹن اس طرح سے ہمارا بنا ہوتا ہے ان کو تھوڑا تھوڑا یہ میں رو پاس انٹر بن گیا اب ہمیں اور چاہیے کیل بورڈ اس طرح پہ میں یہاں پہ اس کی میں پاپی لیتا ہوں یہ لائک جیسے آپ کے پاس کنٹرول ہے ہالٹ ہے جن میں ہمیں سپیس بار بنانی ہے تو مجھے یہ تقریبا تین بٹن کو کٹھا کرنا ہے یا ان کے سائز جو ہیں کٹھے کر کے یہ سپیس بار بھی بن گیا اور میرے پاس یہ کی ویڈ بن گیا اب میں نے کیا کرنا مجھے ان کو کٹھا کرنا ہے کٹھا کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں ان стные بٹن کو کٹھا کرتا ہوں select کر کر groß shape builder پہ پہ جاتا ہوں اور ان کو میں ایک پٹن بنا لیکتا ہوں اس کے بعد یہ سپیس بار بھی میں ہمیں کٹھا کر کے اشیاب بلڈر پہ جاتا اس نے line لگا لیا سو یہ میرا کی بورڈ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو گروپ کر لیں گروپ کرنے کے بعد اس کو effect میں جائیں اور اسے بھی آپ ٹاپ پہ لے جائیں سمیٹرک ٹاپ پہ لے کے جائیں اور اس کو دیکھیں کیبورڈ کے بٹن بہت زیادہ اوپر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں تو چاہیے تھوڑے تھوڑے سی اوپر نظر آئے ہیں ہمیں تو اس کی ڈیفت پہ ہم دکھیں ہم دکھیں کر دیتے ہیں یہ پوائنٹ یعنی کہ وہ تھوڑے تھوڑے سی نظر آئیں گے دو پوائنٹ کرتے ہیں دو پوائنٹ بھی ٹھیک ہے پوائنٹ کر لگتا ہے اس کو اکے کیا اس کو اٹھا کے ادھر لے کے آئے اور اس کا سائز کم کیا کلر چین چاہیے چھوڑا سائز بھی بڑھاتا ہے سو یہ کی بیٹھ نے بنا لیا جو اس کے ماؤس کا پیڈ ہے وہ چاہیے یہ بن گیا اس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ پٹن چاہیے ہمارے ڈائل پیڈ بن گیا جس میں ہم کلر اس کو تھوڑا سا ڈاپ کر لیتے ہیں ہم بٹنز کو بھی یہ لائٹ ہی اچھا رہا ہے اور اس کو کر لیتے ہیں ہم گروپ گروپ کرنے کے بعد ہم اس کو بھی 3D میں جاتے ہیں پیٹ میں ایکسٹریوڈر بیبل میں جا کے اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں کلاؤڈ اس کی تیف ریالی ٹو کر دے ہیں ہم اس کو کر دے ہیں اوکے ہم لے کے آئیں اس کا سائز جا ہے وہ شوٹ آگریں یہ ہمارا کی بورڈ بن گیا اب آن آف بٹن کے لیے بھی ہم نے ایک سرکل سا چاہیے اس طرح سے ایس سے اس طرح کا جس کو بھی ہم 3D میں لے کے جائیں اب اس میں ہم نے جو بھی اپلائی کرنا وہ 3D میں ہی لے کے جانا پڑے گا کیونکہ اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ چینج ہو جائے گی اگر ہم اس کو ویسے لے کے آتے ہیں تو ون پوائنٹ کر کے دے اس کو کر لیتے ہیں اوکے اور اس کو آگر یہاں پہ لگا اس کا سائز میں کم کرنا اور کم جی اور کم جی یہ آن آف بٹن مر گیا سو یہ تھا ہمارا ایک ہم نے لیپ ٹاپ ڈیزائن کیا اس کو ہم بڑھا کر کے دیکھ لیتے ہیں زون کر کے آپ کو تھا اور اس کا آئیڈیا ہوتا ہے یہ چیز ہم نے پروپر ڈیزائن کر لیے دیکھیں اس میں کی بورٹ بھی بلکل آپ کو سیم لگ رہا ہے اب یہاں پہ آپ پکچر لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ طریقہ وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں THANK YOU SO MUCH